اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئیس کے بارے میں یعنی کی آئیریس آنکھیں کیسے انسانوں کو ملی اس کا ایویلیشن کیسے ہوا پہلے کیسے تھی آنکھیں اور اب جس طرح سے ہم دیکھ پاتے ہیں آنکھیں کس پرکار کی ہیں اور آنکھوں کے کلر بہت ایلگ ہیں اور آنکھوں میں جو لینسز ہیں وہ ہے لیکن بک دو سو چھپن میگا پکسلز کے تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ یہ آنکھ کیسے بڑی آئیریس، لینس، ریٹینا، اوپٹی نرز اور مسلز ہوتی ہیں تصویروں کا مطلب سمجھانے والے دماغ کے لبے چوڑے نیورل نیٹورک کی تو بات ہی چھوڑیے اس سے زیادہ پیچیدہ ماشین انسان بھی اب تک نہیں بنا پایا ہے اس لیے یہ مانا جاتا تھا کہ انسان کی آنکھ اپنے آپ بکسٹ نہیں ہو سکتی یہ سچ ہے یا نہیں جاننے کے لیے ہم اس سمجھ کے پار اس دنیا میں جانا ہوگا جب دیکھنے والی آنکھ ہی نہیں ہوگی شروعات میں صدگی دیکھ نہیں سکتی تھی چار ارب سال پہلے ہماری دنیا ایسے دکھتی تھی اس وقت آنکھیں کسی کے پاس نہیں تھی کسی کا ہے کروڑوں سال گزر گئے اور پھر ایک دن ایک بیکٹیریم کا دینے کاپی ہوتے سمیں ایک معمولی زیب غلطی ہو گئی اپنے آپ ہوئے اس بدلاب سے اس مائکروب کے اندر ایسا پروٹین مولیکیول بن گیا جو سوری کی روشنی سوک سکتا تھا جانتے ہیں لائٹ سینس کے بیکٹیریم کو دنیا کیسی دکھتی تھی اپنی سکرین کے داہینی اور دیکھئے خود ہونے والے جنیٹک بدلابوں کا سلسلہ چلتا رہا جیسا کہ ہر جیتی جاتی چیز میں ہوتا ہے ایک اور جنیٹک بدلاب کے بعد دارک بیکٹیریم تیز روشنی سے بچنے لگے یہ سب کیا ہو رہا تھا رات اور دن جن بیکٹیریہ کو روشنی اور اندھیرے کا فرق معلوم ہو گیا تھا انہیں دوسروں سے زیادہ فائدہ تھا مگر کیوں کیونکہ دن میں تیز الٹرابائلٹ روشنی ڈی ای نے کو نقصان پہنچا سکتی تھی روشنی پہچاننے والے بیکٹیریہ اس سے بچ کر اندھیرے میں اپنے ڈی ای نے کی عدلہ بدلی کرنے لگے ان کی تعداد سطح پر ہی رہنے والے بیکٹیریہ کے مقابلے زیادہ بڑھنے لگی وقت کے ساتھ ان لائٹ سینسٹیو پروٹینز نے زیادہ وکسے ایک سیل والے جیبوں میں ایک گہرے رنگ دھبے کی شکل لے لی اس سے ان کے لیے روشنی تلاشنہ آسان ہو گیا یہ ان جیبوں کے لیے زبردست فائدہ والی بات تھی جو سوری کی روشنی میں خات بناتے تھے ایک فلیک وم کو اپنی آنکھ سے ایسا نظر آتا تھا کئی سیل والے اس جیب میں گہرے رنگ کا دھبہ ایک گھڑھے میں بدل گیا کٹوری کے آتار کا یہ گھڑھا اس جیب کو روشنی اور اندھیرے میں فرق بتاتا تھا ترکی سے اپنے آس پاس کی چیزوں کا موٹا موٹا اندازہ ہو سکے اور یہ بھی کہ کون سی چیز کھائی جا سکتی ہے اور کون اسے شکار بنا سکتا ہے یہ بہت با فائدہ تھا بعد میں چیزیں اور ساف ہوتی گئیں وہ گھڑھا گہرا ہو کر ایک سوکٹ جیسا بن گیا جس میں ایک چھوٹا سا مو بھی تھا ہزاروں پیڑھیوں کے دوران نیچرل سیلیکشن کے ذریعے دھیرے دھیرے آنکھ بن رہی تھی گھڑھے کا مو سکڑ کر باریک ہو گیا جس کی حفاظت کے لیے اوپر ایک پرانسپیرین چھلی بن گئی اس چھوٹے چھت سے بہت تھوڑی روشنی اندر جاتی تھی مگر اتنے سے ہی آنکھ کے اندر کے سنسٹیف حصے پر ایک دھونزی سی تصویر بن جاتی تھی اس سے فوکس بھی اچھے سے ہوتا تھا مو باہونے سے زیادہ روشنی تو ضرور آتی اور تصویر چمکدار بنتی مگر وہ آؤٹ آف فوکس بھی ہو جاتی اس کے بعد تو آنکھ کے وکاس کی حوڑ تیز ہوتی گئی سندہ پچے رہنے کے لیے مقابلہ تو تھا ہی مگر پھر آنکھ میں ایک شاندار خوبی اور جڑ گئی ایک لینس جس نے چمکدار تصویر کے علاوہ تیز فوکس بھی دے دیا شروعاتی دور کی مچھلی کی آنکھوں کے اوپر کے ٹرانسپیرین جل نے لینس کی شکل لے لی اس کے ساتھ ہی اس کا مو بڑا بھی ہو گیا جس سے زیادہ روشنی اندر آ سکتی تھی مچھلی کو اب دور اور پاس کی چیزیں ایک ڈیفنیشن میں نظر آنے لگی اور پھر ایک بڑی کل بڑ ہو گئی آپ نے کبھی گوڑ کیا کہ گلاس میں بھرے پانی میں ڈلی سٹراؤ پانی کی سطح پر مڑی ہوئی کیوں دکھتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایک ماتھیم سے دوسرے میں جیسے کی پانی سے ہوا میں جانے پر روشنی مڑ جاتی ہے اصل میں ہماری آنکھیں پانی کے اندر دیکھنے کے لیے بنی تھی آنکھوں کے اندر موجود پلوئیڈ روشنی کے مڑنے کے اس اثر کو صفائی سے ختم کر دیتا تھا مدر زمین پر رہنے والے جانوروں کی آنکھوں میں اب بھیوانی ہے